میں مس کر رہے ہیں دویو سی اینی چانس فور ایم؟ بائلی علاقے میں وہ سارے ذمہ دار ان کو ٹھراتے ہیں وزیرستان میں فوج بھیجی اس کے بعد یہ ساری بربادی شروعی لال مسجد کا جو ایونٹ ہے ان کے جو اس وقت لوگ ان کے پیچھے ہوں گے یہ پولٹکس کر ہی نہیں سکتے پاکستان میں اجازم بیسی کو آگے بڑھاتے ہیں کیا اب بھی آپ سمجھتے ہیں اتنی دہشتگردی کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے میری صرف ایک بات سنیں جی دیکھیں پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی بندوق کے ذریعے شریع نظام نافذ کرے گا نا میں سب سے پہلے اس کے سامنے کھڑا ہوں گا پہلے تو میں آپ کو کلیر کر دوں کہ جو اگر یہ جو آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں نا طالبان کی شریع نظام کوئی آ رہا ہے اور یہاں پاکستان میں میں سب کیوں میں ڈیموکرائٹ ہوں میں قائد عاظم میرے رول موڈل ہیں میں سب سے پہلے اس کا مقابلہ کروں گا لیکن یہ جو ہو رہا ہے نا یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہم دہشت گردی کا فائدہ کروا رہے ہیں یہ جس طرح ہم جنگ لڑ رہے ہیں ایک ٹرائیڈ اینڈ فیل ٹیکٹ سٹیٹیجی ہے جو امریکہ کی فیل ہو گیا امریکہ دنیا کی سوپر پاور آج افغانستان میں فیل ہو گیا پھرس گئے ہیں وہ بری طرح آج ہم وہی سٹیٹیجی آپ یہ کریں گے اورک زی جائیں گے مسئلہ حال ہو جائے گا ہر سال بگڑتا جا رہا ہے معاملہ پچھلے سال پانچ سو بلاسٹ ہوئے پاکستان میں اس سال اس سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کا حل ہے یہ اس کا حل ایک ہی ہے آپ پہلے ایک چینیز پروب ہے دشمن کو پچھانے کے یہ ہیں کون لوگ کیوں لڑ رہے ہیں میری تنکنگ یہ ہے کہ جو اکثریت لڑ رہی ہے وہ آپ کے قبائلی لوگ ہیں جو صرف اینٹی امریکنزم کی وجہ سے اور پاکستانی فوج قبائلی علاقے میں جانے کی وجہ سے ان کو اپنے ساتھ کھینج لیں اور یہ جو اصل دہشت گرد ہیں ان کو ان سے علیدہ کریں آپ بڑی جلدی جنگ جیت جائیں گے لیکن اس کے لیے امریکہ کی جنگ سے نکلنا پڑے گا تو پنجابی تالبان کرتے ہیں آپ ان سب سے اوڈ ڈیل کر لیں گے لیکن جب تک آپ امریکہ کی جنگ میں ہیں یہ اور کمپلیکیٹ ہو گئے ہیں اس میں اور کیکٹس کود آئے ہیں ہم اپنے ملک کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اور یہاں ریڈیکلائزیشن کر رہے ہیں دیکھیں ریلیجن ایکسٹریمزم اور ریڈیکلائزیشن میں فرق ہے آج آپ نے پڑھا اس کا جو فیصل شہزاد کے جو کومنٹ آئیا ہے امریکہ سے اس نے کیا کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں دین کی وجہ سے کر رہا ہوں اس نے کہا تم مسلمانوں کو مارا رہا ہے امران صاحب آپ کا اب ہمارا وقت بہت ختم ہو رہا ہے تو پلکل یہ آپ کے جو دو تین پوائنٹ بہت ویلڈ ہیں کہ لوگوں سے بات جیت کر کے سارے معاملات یہ کہ ریڈیکلائزم کو ہمیں پریونٹ کرنا ہے اور دوسرا بہتری اسی میں ہے کہ انقلاب سوفٹ آئے وہ مارا مارے والی نہ ہو اس کے لیے کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پہلے گہستے ہوئے سے بائدہ وے دنیا میرے آگے میں اس سیٹ کے اوپر ران صاحب آپ کا میری طرح سے بہت بہت شکریہ لیکن پرسوں آپ کے ساتھ میری بحث ہوگی جب ریزرٹ آ جائیں گے ریزرٹ آ جائے گا نی آج کے لیے آپ نے کہیے گا کہ آپ واللائنگ جائیں آپ واللائنگ کیا ہے اور ناظرین سے حجاز چاہیں گے لیکن جانے سے پہلے ہمارا ایمیل ایڈرز ڈی ایم اے دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی نوسو جعبید درمشتاق مناس کو اجاز دیجئے خدا اللہ